اگر آپ ایک یوپی آئی یوزر ہیں جیسے کہ فان پہ گوگل پہ پی ٹی ایم این میں سے کسی بھی اپلیکیشن کا آپ یوز کرتے ہیں اور زیادہ تر آپ یوپی آئی کے مادیم سے لیندین کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مہتپور ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بائی چانس کبھی بھی یوپی آئی کے مادیم سے کسی بھی غلط اکاؤنٹ نمبر پر یا کسی بھی غلط یوپی آئی نمبر پر اگر آپ کا پیسہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو ترند کیا کرنا چاہیے کہ آپ کا جو پیسہ غلط نمبر پر چلا گیا ہے وہ پیسہ واپس 24 گھنٹے کے اندر آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے اس کے لیے آپ کو ترند این پی سی کی ویب سائٹ پر جا کر ایک چھوٹی سی کمپلینٹ کو لگانا ہوتا ہے کمپلینٹ کو کرنے کا کافی آسان سا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو میں بنے رہیے گا تو ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کمپیوٹر اسکرین پر جہاں پر ہم پورے پروسس کے بارے میں سمجھیں گے یہ کام آپ گھر بیٹے آپ اپنے موبائل فون کی مادیم سے بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے موبائل فون یہ سسٹم کے گوگل پر ٹائپ کریں گے اس کے لیے آپ کو دیکھائی دیں گے اس پر آپ کو کلک کرنے کے بعد اسکرین کو آسان سا اوپر کے سیத میں سکرال کریں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کمپلینٹ والا اپشن آپ کو دیکھائی دیں گے جہاں پہ سب سے پہلا اپشن ملتا ہے آپ کو ترانجکشن کا ترانجکشن والے اپشن پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک چھوٹا فارم آپ کی سکرین پر کھل کے سامنے آ چکا ہے اسی فارم کو آپ کو فیل کرنا ہوگا اس کے لیے ٹرانجکشن میں سب سے پہلے آپ نیچر آف ٹرانجکشن والے اپشن پر کلک کریں گے تو پرسن ٹو پرسن والے اپشن کو چوز کر لیں گے اس کے بعد اس کے جس نیچے والے اپشن پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر کچھ اپشن آپ کو دکھائی دیں گے جس میں سے آپ کو تیسرا اپشن چوز کرنا ہوگا انکریکٹلی ٹرانسفر ٹو انوڈر اکاؤنٹ اس کے بعد اس کے جس نیچے یہاں پر کومنٹ سیکشن میں اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں تو یہاں پر لکھ نہیں سکتے ہیں اور اس کے جس نیچے آپ ٹرانجکشن آئیڈی آپ کو منشن کرنے رہتی ہے جو بھی پیسہ آپ نے ابھی ٹرانسفر کیا ہے اس پر ایک ٹرانجکشن آئیڈی جننٹ ہوئی ہوگی اس ٹرانجکشن آئیڈی کو یہاں پر آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ کو آپ کی بینک چوز کرنا پڑے گا آپ کا کونسا بینک ہے جس بھی بینک کے مادیم سے آپ نے یو پی آئی کیا تھا اس بینک کو آپ یہاں پر چوز کر لیں گے اس کے بعد آپ کا جو یو پی آئیڈی ہے جس یو پی آئیڈی کو آپ یوز کر رہے ہیں وہ نمبر یہاں پر آپ مینشن کر دیں گے اور یہاں پر آپ کو آپ کا اماؤنٹ بھرنا ہوگا کہ آپ نے کتنا پیسہ ایک غلط اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ٹرانزکشن ڈیٹ مینشن کرنی ہوگی یہاں پر ایک کلینڈر اوپن ہو جاتا ہے اس کلینڈر کے مادیم سے آپ کو آپ کی ٹرانزکشن ڈیٹ کو چوز کرنا ہوگا اور یہاں پر آپ اپنی ایمیل آئیڈی لکھیں گے یہاں پر رجسٹر موبائل نمبر لکھیں گے جو آپ کا بینک پر لنک ہے یا وہ نمبر جو آپ جس نمبر کے مادیم سے آپ اپنا اپلیکشن چلا رہے ہیں جیسے فون پی گوگل پی پی ٹیم کوئی بھی اپلیکشن چلا رہے ہیں وہ نمبر یہاں پر آپ مینشن کر دیں گے یہاں پر آپ کو آپ کا سکرین شوٹ اپلوڈ کرنا رہتا ہے یوپی آئی کے مادیم سے آپ نے جس بھی غلط اکاؤنٹ پر اپنے پیسے کو ٹرانسفر کر دیا تھا اس کا ایک سکرین شوٹ آپ یہاں پر لگا دیں گے یہاں پر فائنلی سممیٹ کر دیں گے سممیٹ کرنے کے بعد یوپی آئی سے ریلیٹڈ آپ کی یہ کمپلینٹ اینپی سائی کو چلی جائے گی اب آپ کو میکزمم 24 گھنٹے سے لے کر 22 گھنٹے تک کا ویٹ کرنا پڑے گا اینپی سائی کے مادیم سے آپ کی کمپلینٹ کا سمدھان کر دیا جائے گا اور آپ کا جو پیسہ کسی غلط نمبر پر چلا گیا تھا وہ پیسہ آپ کا اینپی سائی کی دھرو آپ کے اکاؤنٹ میں واپس بھیج دیا جائے گا تو بلکل اسی طریقے سے کبھی بھی آپ کو اس پرکار کی سمسیہ آتی ہے تو آپ اینپی سائی کے ویب سائی پر جا کر ترنت اپنی کمپلینٹ کو لانچ کریں گے جس سے کہ ٹائم رہتے ہیں آپ کا پیسہ آپ کے کھاتے میں بھیج دیا جائے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو جانکاری میں نے آپ کو دی ہے آئی ہوپ آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر آپ پہلی بار ہمارے سمارٹ شوپ یوٹیوب چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن گروپریس کیجئے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند